ارمی چیف جنرل سید آسم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور خطرات سے نمٹنے کی حکمت عملی پر بریفنگ شرکہ کا دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں سے مکمل طاقت سے نمٹنے کی عظم کا اظہار اعلامی میں کہا گیا ہے کہ ریاستی اداروں اور عوام میں خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا مضمون پراباگنڈا کرنے والے اناثر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ نے ایس آئی ایف سی اپکس کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا آرمی چیف، عسکری قیادت، وزراءالہ اور چیف سیکریٹیز شرکت کریں گے اجلاس میں دوست ممالک سے آنے والی سرماکاری اور دیگر معاملات پر بریفنگ دی جائے گی نگران وفا کی حکومت نے بجلی بچانے پر غور شروع کر دیا دکانے اور بازار مغرب کے وقت بند کر دیے جائیں تجویز پر یفم اکتوبر تا پندرہ فروری عمل کا امکان فیصلے سے پندرہ سو میگا وارڈ بجلی کی روز بچت ہوگی تجویز پر صوبوں کو عمل کا کہا جائے گا بجلی بہران رکنے کے لیے قانون بنے گا وزیلالہ پنجاب موسیل نقوی کا شگر بہران پر بڑا ایکشن غلط بیانی اور مس کنڈکٹر سیکریٹی خوراک زمان وٹو کی چھٹی کرا دی سیکریٹی آپ پاشی واصف خرشید کو سیکریٹی خوراک کا اضافی چارج دے دیا گیا موسیل نقوی کا چیئرمین چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کو جامع انکوائری کا خود ڈالر کی سمگلنگ اور زخیرہ اندوزی کے خلاف بڑا ٹریک ڈاؤن روپیہ کومہ سے باہر آ گیا پینٹی لیٹر ہٹا دیا گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کے کس بل نکل گئے تین دن میں بائیس روپے سستہ فیمت تین سو سات روپے پر آ گئی انٹر بینک میں بھی ڈالر دو روپے اٹھالیس پیسے سستہ تین سو چار روپے پچاس پیسے کا ہو گیا کراچے اور پشاور میں ایف آئی اے میں تیس ہزار ڈالر اور موبائل فونز برامت اٹھائیس افراد گرفتہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً ایک سال بعد انٹر بینک کا ریٹ فری مارکٹ کا ریٹ انٹر بینک سے بھی کم ہوئے سب کا کریڈٹ چیف آو آرمین سٹاف جناب آصف منی صاحب آصف منی صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے بڑی ہمارے کہنے پر کریک ڈون کیا اور ٹاسک فونس بنائی اور جتنی بھی بلیک مافیا تھی بلیک مارکٹ والے جو کہ ہم نے انہیں بتایا کہ وہ ایکسچینگ کمنی کے بڑی مارکٹی ہیں اور شعب کے بار کھڑے ہو جاتے ہیں جو بھی کسٹومبر ہے اس کو گیر کے لے جاتے ہیں ڈالر کی درگت چیرمن فارکس ایکسچینج اسوسیشن نے سہرا آرمی چیف کے سر سجا دیا ملک بستان کہتے ہیں فیصلہ ہو گیا کسی چیز کی سمگلن قبول نہیں ہوگی سپلائے بحال ہونے کی وجہ سے ڈالر وافر مقدار میں ہے ٹریک ڈاؤن کے خواب سے بہت سے بلیک مارکٹ والے انڈر گراؤنڈ ہو گئے پانچ ہزار کے کرنسی نوٹوں پر پابندی نہیں لگائی جا رہی وزارت خزانہ کی وضاحت مقران وزیر اطلاعات متضا سلنگی کہتے ہیں پانچ ہزار کے کرنسی نوٹوں پر پابندی کا نوٹفیکشن جالی ہے جھوٹے نوٹفیکشن پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے سونے کی قیمتوں کو بھی ریورس گیر لگ گیا سونے کی قیمت میں چھ ہزار پانچ سو روپے کی نمائی کمی فی تولا قیمت دو لاکھ بیس ہزار پانچ سو روپے ہو گئی دو روز میں سونے کی قیمت سترہ ہزار روپے تولا گھر چکی تو شخانہ کے اس کے حوالے سے نیب تحقیقات سابق خاتون اول بشرا بی بی ساڑھے چار گھنٹے تک نیب آفیس کے اندر موجود رہی مشترکہ کے تحقیقاتی ٹیم نے بشرا بی بی سے متعدد سوالات کیے میو اسپتال کی امرجنسی کو سٹیٹ آف دارٹ بنانے کا فیصلہ دو سو بستر کا نیا بلوک بنے گا وزرہ پنجاب کا میو اسپتال کا دورہ انتظامی افسران کی اپگریڈیشن پر بریفنگ محسن نقوی نے پولیس چوکی، زیرتامی ریڈنگ روم اور کیفیٹیریا دیکھا نامی راتی کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت ڈینگی کے لاہور میں ڈیرے مزید چوالس نئے مریض ریپورٹ اسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد باون تک جا پہنچی چوبیس گھنٹے میں نو سو چھتیس مختلف مقامات سے ڈینگی لاروا برامد ہوا روک تھام کے لیے زلہ انتظامیہ کی کارروائیاں حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کا عرص ختم ہو گیا آخری روز ملک بھر سے زائرین نے شرکت کی مسجد دربار میں قرات، نات اور ختم شرک کی روح پرور محافل درود و سلام کے نظرانے پیش کیے گئے دودھ کی روایتی سبیل پر زائرین کا رش رہا عقیدت مند ہزاروں مند دودھ سے مستفید ہوئے نواز ہے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور عظیم جانساروں کا چہلن لاہور سے برامد ہونے والا جلوس مرقررہ راستوں سے ہوتا ہوا منزل پر پہنچا کراچے میں نشتر پاک سے برامد ہونے والا مرکزی جلوس حسینیہ ایرانیہ کھارادر پر ختم ہوا پوٹا اور پشاور سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالے گئے جلوس کے راستوں پر نظر و نیاز کا خصوصی احتمام کیا گیا ترکی کے شمال مغربی علاقوں میں شدید وارشوں اور سلاب نے تباہی مچا دی مختلف حادثات میں سات افراد حلاق درجن و زخمی ہو گئے اسطنبول میں گاڑیاں ریلوں میں بہ گئیں میٹرو سٹیشن میں بھی پانی داخل ہو گیا جنان البرغاریہ میں بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم دوہزار تئیس تاریخ کا گرم ترین سال قرار یورپی یونین نے نیا ڈیٹا جاری کر دیا جون سے اگست تک تین ماہ میں ریکارڈ گرمی پڑی اگست عالم سطح پر گرم ترین مہینہ تھا کونمتحدہ نے خبردار کیا کہ حالیہ گرمی تمام جانداروں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور کولمبو میں تیز بارش ہیں ایشیا کپ کے میچ متاثر ہونے کا خدشہ کولمبو میں سوپر فور مرحلے کے میچ نو سکمبر سے شروع ہوں گے پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش اور بھارتی ٹیم میں ایشیا پر حکمرانی کی جنگ ہوگی موسیقی